اسلام علیکم ہم بات کر رہے تھے کہ ڈیٹا سائنس پڑھنا ہمارے لئے کیوں ضروری ہے یعنی امرجن ٹیکنولوجیز پڑھنا ضروری کیوں ہیں تو آئیے ڈیٹا سائنس کی مدد سے اس سوال کی کھوچ کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ اپنے بچوں کو آپ نے کونسی چیزیں پڑھانی ہے ٹیکنولوجیز پڑھانی ہے تو اس میں بھی آپ کا جواب ڈیٹا کے بجائے گٹس فیلنگ سے آیا کسی نے بولا کہ بچوں کو میں اسلام کے مطالق پڑھاؤں گا جی بہت اچھی بات ہے اب ضرور پڑھائیے کسی نے بولا جی ناظرہ قرآن شریف پڑھاؤں گا حفظ کراؤں گا یہ بھی بہت اچھی باتیں ضرور کیجئے کسی نے بولا جی میں اخلاق دوں گا یہ بھی بہت اچھی بات ہے لیکن اپنے بات ڈیٹا کے حساب سے نہیں کی اگر آپ ڈیٹا کے حساب سے کرتے کہ آپ کو میت پڑھانی ہے تو کیوں پڑھانا چاہ رہے ہیں سائنس پڑھانی ہے تو کیوں پڑھانا چاہ رہے ہیں آپ نے اخلاقیات ہی سکھانی ہے تو کیوں سکھانا چاہ رہے ہیں تو مزہ آتا تو بہرحال ہم ڈیٹا کی روح سے دیکھتے ہیں کہ آگے پروفیشنز کیسے آ رہے ہیں ابھی معاملہ جو ہمارے پاس ہے کتنا سنگین ہے ہماری نسل کے لیے اور ہمیں کیوں امرجنگ ٹیکنولوجیس کی طرف آنا چاہیے پاکستان جیسا کہ آپ کو پتا ہے دنیا کی ایک بڑی ینگ کنٹری ہے ہمارے پاس ینگ پاپولیشن بہت زیادہ ہے یوت کی جو یونیٹی نیشنز ڈیفنیشن کرتی ہے اس کے ساب سے اس کی عمر جو ہوتی ہے پندرہ سے تیتیس سال ہوتی ہے یعنی آپ نوجوان اسے کہیں گے جس شخص کی عمر پندرہ سال سے تیتیس سال کی درمیان ہو تو یہ پاکستانی آبادی کا تریسٹھ فیصد بنتے ہیں یعنی کہ 138.6 ملین تقریبا تقریبا 14 کروڑ لوگ 22 کروڑوں میں سے یوت کی ریفنیشن میں آتے ہیں پاکستان میں اگر آپ پاکستان کا رقبہ دیکھیں تو اس کے ساب سے کوئی 8 لاکھ سکوائر کلومیٹر کا رقبہ ہے 3 لاکھ سکوائر میل کا بنے گا تو تقریبا 46 یوت تقریبا 50 یوت ہر میل کی اوپر آپ کے پاس بیٹھے ہیں اور اس میں سے بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں اور مزید ہو جائیں گے اگر آپ نے یہ نہیں پڑا میں بہت انٹریسنگ پیپر یہاں پر اپلوڈ کر رہا ہوں آپ کے لئے یوت آر ٹکنگ ٹائم بم اس پیپر کو ضرور پڑھئے گا اب دیکھیں کتنی زیادہ ڈائیڈ نیڈ ہے ہمارے پاس 14 کروڑ لوگ ہمارے پاس ہیں اس میں سے بھی آدھے لوگ وہ ہیں نوجوان جن کے پاس روزگار نہیں ہے اس کا مطلب اگر کوئی جوب آتی ہے تو 7 کروڑ لوگ اس جوب کے لئے خواہش مند ہوں گے ہاں ظاہر باتے آپ مزید نیرو ڈاؤن کریں اس کو تو ملتان کا بچہ شاید اسلام آپ میں نہ آئے تو اس کو ٹرکل ڈاؤن کر سکتے ہیں لیکن ایک بہت بڑی آبادی ہے اگر اس کو آپ نے آگے بڑھنے کے کمانے کے عزت سے زندگی گزارنے کے مواقع فراہم نہیں کیے تو یہ لوگ آپ کو گاڑیوں سے اتار اتار کے مانیں گے اور آپ کے پاس چھپنے کی جگہ بھی نہیں بچے گی اسی سوچ پر اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں آپ کو چیز نظر آئے گی کہ لوگسٹکس کا بزنس پاکستان میں بہت بھوم کرے گا تو اتنے سارے لوگ ہیں انہیں زندہ بھی رہنا ہے انہیں مرنا بھی ہے انہیں کھانا بھی کھانا ہے انہیں بیمار بھی پڑھنا ہے بہت کچھ کرنا ہے تو تمام چیزیں ان کو سپلائی تو کرنی پڑھیں گی ان کو کھات بھی چاہیے ان کو گندم بھی چاہیے ان کو فروڈ بھی چاہیے ان کو گننا بھی چاہیے ان کو شوگر بھی چاہیے ان کو میڈیسن بھی چاہیے دوسرا آپ دیکھئے کہ اتنے سارے جب لوگ آپ کے پاس ہوں گے اور یہ کرائمز کی صورتحال خراب ہو جائے گی تو سیکیورٹی ایجنسیز کا کام بھی جائے گا تو اب ہر صورتحال کو دونوں طرف دیکھ سکتے ہیں لیکن دیکھئے ڈیٹا کی نظر سے کہ ڈیٹا کیا بول رہا ہے اسی کہ ہمیں پڑھنا کیوں ضروری ہے مرجی ترکنلوجیز کو ڈیٹا کی نرزت سے اگلے لیکچر پر اسے مزید بات کرتے ہیں